اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو جی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چکھاؤں گی پارٹی میکپ بہت ہی سمپل میکپ جو کہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی اور جی اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ گھر بیٹھے اون لائن ارننگ کر سکتے ہیں جیسے کہ بہت زیادہ گرز ایسی ہیں جو کہ گھر میں فری ہیں تو آپ اون لائن ارننگ کر سکتے ہیں ورس اپ نمبر آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہے اس نمبر پر کنٹیکٹ کر کے آپ اون لائن ارننگ کر سکتے ہیں اس کے بعد جی چلیں جی ہم میکپ سٹارٹ کرتے ہیں میکپ سٹارٹ کر رہی ہوں میں تو سب سے پہلے میں نے لیا ہے یہاں پر بی بی کریم لے رہی ہوں ٹھیک ہے ان کا فاؤنڈیشن بھی بہت ہی اچھا ہے یہ اوری فلیم کی چیزیں میں یوز کر رہی ہوں نمبر آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہوگا جو چیز آپ کو اچھے لگے آپ اپنی سکین کی جو کلر ہے اس کے حساب سے آپ لے سکتے ہیں فاؤنڈیشن لے لیں بی بی کریم لے لیں تو میں بی بی کریم سے میکپ کرنا سکھوں گی جیسے کہ بہت زیادہ لوگ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ بی بی کریم کے ساتھ ہم بیس کی طرح سے بنائیں کی طرح سے ہم اپنا میکپ خود کریں تو آپ خود بہت آسانی سے اپنا میکپ کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے اپنے فیس پر لگا لینا ہے آپ کا فیس کلر کس ٹائپ کا ہے وہ آپ اپنی سکین ٹائپ بتا کے آپ لے سکتے ہیں میں نے کسی طرح کی کوئی موسٹریزر کریم یا پھر میں نے پرائیمر اپنے فیس پر نہیں اپلائے کیا اگر تو آپ کے فیس پر سیاہی اپ گیا ہے تو کنسیلر کے ساتھ پہلے اس کو فیل کر کے پھر اپنے جو بھی آپ نے فونڈیشن یا پھر بیس کچھ بھی لگانا چاہ رہے تو بعد میں لگائیے گا تو اس طرح سے اچھی طرح سے آپ نے بلینڈنگ کرنی ہے یاد رکھیں کہ بلکو سوفٹ ہینڈ رکھتے ہوئے آپ نے بلینڈنگ کرنی ہے بلینڈنگ آپ کی فاسٹ ہونی چاہیے اگر بیس اچھی ہے تو فل میک اپ ہی آپ کا بہت ہی اچھا ہے اس کے ساتھ ساتھی اگر آپ فرس ٹائم آئے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر تو پھر جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنا ایک آپ کی طرف سے چھوٹا سا پیار اور گفت ہوتا ہے تو جی اس کے بعد یہ میں آئی شیڈو پائلٹ لے رہی ہوں بہت ہی اچھی یہ آئی شیڈو پائلٹ ہے یہ بھی میں اوری فلیم کی ہی لے رہی ہوں آپ کو ہر طرح کا کلر اس میں مل جائے گا تو جی یہ دیکھیں بہت ہی اچھی ہے اس میں ہے لائٹ پیس کلر اور اس کے ساتھ ساتھی ہے وائٹ بو دونوں کلریں جو ہیں بہت زبردست ہیں تو میں یہ پیچ کلر اپنی آئیس پہ لگا رہی ہوں میں فنگر کی مدد سے کروں گی کیونکہ فنگر کے ساتھ جو بلینڈنگ ہوتی ہے بہت زبردست ہوتی ہے تو جی اگر آپ بھی نیو ہیں یا پھر سیکھنا چاہ رہے ہیں آپ کو شوک ہے تو آپ اس طرح سے سیکھ سکتے ہیں آپ بریش کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن فنگر سے جو بلینڈنگ ہوتی ہے بہت زبردست ہوتی ہے تو بریش کی مدد سے آپ نے اچھی طرح سے لگانا اوپر تک آپ نے بڑھ کے نہیں لگانا انر کورنر سے آوٹر کورنر تک صرف اس کے بعد یہ جو وائٹ ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا ہے اس کی بلینڈنگ بہت فاسٹ ہے بہت کمال کی ہیں یہ اس کی زیادہ بلینڈنگ نہ بھی کریں تو خود بخود ہی بلینڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ آئیس کے اوپر جیسے ہی آئی برو کے نیچے والی تھوڑی سی جگہ پڑتی ہے ہائی لائٹ اس کو بولتے ہیں تو آپ چاہے وائٹ کا ہائی لائٹ کر لیں یا پھر گولڈ کا کر لیں گورڈن کلر کا بھی اچھا لگتا ہے لیکن میں نے یہاں پہ کیا ہے وائٹ کلر کا بہت سیمپل لک میک اپ کروں گی جیسے کہ عام کو یہ آپ فنکشن وغیرہ ٹائن کر رہے ہیں یا کسی کے گرگیسٹ جا رہے ہیں تو آپ ایزی لی خود اپنا میک اپ کر سکتے ہیں زیادہ اوور نہیں ہے بہت نیچرل بیس بھی ہے اور اسی طریقے سے دیکھیں میں لگا رہی ہوں انر کورنر پہ بھی وائٹ ہے ہلکا سا لگا رہی اسی آئیز کھولی کھولی سی لگتی ہیں اگر آپ کو پسند دے تو آپ لگا لیں اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں جی میں لے رہی ہوں ڈارک براؤن کلر ان کے بعد سارا ہی میک اپ ہے اور بہت زبدیس ہے چیزیں اگر آپ بائے کرنا چاہتے تو اس کے لئے سکرین پہ آپ کو ورس اپ نمبر شو ہو رہا ہے اس پہ کنٹیکٹ کر کے آپ ایزی لی بائے کر سکتے ہیں ان سے میں اپنے آئی برو کو فیل کروں گی اور ہلکی سی شیپ دے لیں گے اگر آپ بلیک کے ساتھ فیل کرنا چاہے تو بلیک کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں لیکن وہ تھوڑا اوور ہو جاتا ہے اگر آپ دونوں کو مکس اپ کر لیں ڈارک براؤن اور بلیک کو تو زیادہ بیسٹ ہو جائے گا اس کے بعد وہی جو پیچی کلر ہے وہ میں لے کے اپنی آئیز کے نیچے لائٹس الگاؤں گی اس سے آئیز کی شیپ جو ہے بہت اچھی بن جاتے ہیں اور آئیز کھلی کھلی سے لگتی ہیں تو آپ سے اگینڈ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہیں کہ اگر آپ فرسٹ ٹائم میں ہیں ہمارے یوٹیب چینل پر تو پھر جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہے تو پھر جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں اب میں لگا رہی ہوں مسکارہ مسکارے سے جو ہے نا لائٹس ٹھک ہو جاتی ہیں تو جی آپ سے پھر سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ اون لائن اننگ کرنا چاہتا ہے گر بیٹھے آپ اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں تو اون لائن اننگ کرنے کے لئے ورس اپ نمبر جو ہے سکرین پر شو ہو رہا گا اس پر کنٹیکٹ کر کے آپ ان سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں کس طرح کے سے آپ نے کرنی ہے اننگ تو آپ ایزیلی گر بیٹھے اننگ کر سکتے ہیں اب میں لگا رہی ہوں گلیٹر اپنی آئس کے اوپر کچھ لوگوں کو گلیٹری میک اپ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور ان کو پسند ہوتا ہے تو یہ میں نے بہت ہی لائر سا گلیٹر لگایا اگر آپ کوئی فنکشن وغیرہ ٹینڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہ میں لائنہ لگا رہی ہوں ساری چیزیں ہی اوری فلیم کیا اور بہت ہی اچھی ہے ان کا میک اپ بہت اچھا ہے جیسے کہ ایسی کیمیکلز والی چیزیں ہوتی ہیں ہم بیس وغیرہ فیس پہ لگاتے ہیں دو سے تین دل لگا لیں اس کے بعد جب ہم اپنے فیس کو واش کرتے ہیں تو ایک آدھا پیمپس بن جاتا ہے تو بلکل بھی نہیں ہے ایسا ان کا جو میک اپ ہے یہ نیچرل چیزوں سے بنایا جاتا ہے جیسے کہ لوگ کہتے ہیں حرام فل چیزوں سے بنایا جاتا ہے بلکل بھی حرام فل چیزوں سے نہیں بنایا گیا ان کا میک اپ بہت زبردست ہے اور لائنر میں بلکل بریگ لگا رہی ہوں لائنر کا جو بریش ہے بہت ہی کمال کا ہے بہت زبردست ہے اور جی میک اپ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے تو جی مزے کی بات کنٹورنگ کرنے سے فیس لوگ چینج ہوتا ہے کنٹورنگ یہاں پہ میں کروں گی آپ دیکھئے کنٹورنگ ٹھیک ہے میرا فیس ویسے آرڈی اتنا نہیں ہے کہ کنٹورنگ کرنے پڑے اس کو پھر بھی میں لائنر سا کنٹورنگ کر رہی ہوں اگر آپ کا فیس آرڈی لمبا ہے جیسے کہ کہتے ہیں لمبا ہے پتلہ ہے تو آپ نے یہاں پہ کنٹورنگ نہیں کرنی ہے آپ نے تھوڑا سا نیچے رکھے کنٹورنگ کرنی ہے تو اس کے بعد نوز پہ بھی کنٹورنگ کرنی ہے جیسے کہ آپ نوز کو پتلہ کرنا چاہتے ہیں ایک سو لوگ کہتے ہیں کہ نوز پتلہ ہو اس کے بعد یہ جو وائٹ کلر کا تھا یہ ہائی لائٹ ٹھیک ہے اس کو ہی میں نوز کے اوپر لگا ہوں گی لائٹ سا اور اسی طرح جی ہلکا سا اچھی طرح سے اس کو پریس کر لیں گے اور لائٹ سا آئیس کے نیچے اس سے آئیس کھولی کھولی سی لگتی ہیں اور فیس گلو بھی کرتا ہے دیکھیں کتنا لائٹ اور کتنا آؤٹسٹیند میک اپ ہے بہت کمال کا میک اپ اس کے بعد یہ بلیشن لگانے لگیوں بلیشن مجھے زیادہ ڈارک نہیں پسند لائٹ ہے پسند ہے اس لئے میں بہت لائٹ لگاؤں گی جہاں پہ ہم نے کنٹورنگ کی تھی اس سے ساتھ بلکل رکھتے ہوئے یہ دیکھیں آپ کو دکھانے کے لئے یہاں پہ میں نے ڈارک کیا تاکہ آپ کو نظر آئے کہ میں نے کس جگہ پہ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے ساتھ یہ جو وائٹ کلر کا ہائی لائٹ تھا اس کے اوپر ہی رکھتے ہوئے ہم لگائیں گے تھوڑا سا اوپر اس سے فیش جو ہے ہمارا گلو کرتا ہے اور فیش لک جو ہے پوری کی پوری چینج ہو جاتی بہت زبردہ سا فیش لک ہو جاتی ہے تو جی اگر ویڈیو اچھی لگ دیئے تو لائک کریں اور ایک پیارا سکمنٹ کر کے بتانا ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ٹھیک ہے پرش کے ساتھ اچھی ساری چیزیں بلینڈ ہوگی یہ لپسٹک کلر بہت زبردہ سا لپسٹک کلر رنگ پر لگا کے اپنے رنگ پر لے کے اس کے ساتھ اگر رپ کریں گے تو اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو اس کو کریں گے کہ بلکل بھی نہیں ہوگا کیونکہ ان کی چیزیں اچھی ہیں ہرام فل چیزوں سے نہیں بنائیں گئی لپسٹک کلر بھی ماشا اللہ سے بہت ہی اچھا ہے لائٹ پیچ کلر ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں بلکل نیچرلی ان کی باس جولیری بھی بہت زبردہست ہے جولیری بھی آپ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں جنہوں نے مجھے جولری بھی دی تھی اور یہ دیکھیں یہاں بہت اچھی ہیں دونوں ہی بہت اچھی ہیں رنگز ہیں اگر آپ اون لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اس نمبر پر کنٹیکٹ کریں جو کہ آپ کو ورسپ نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہے اس پر کنٹیکٹ کر کے آپ گھر بیٹھیں لاکھوں کما سکتے ہیں اون لائن ارننگ کر سکتے ہیں گرز کر سکتے ہیں بہت آسانی سے بہت ایسی گرز ہے جو کہ گرز سے بھائی نہیں جا سکتی تو آپ ایزیلی گر بیٹھے ارننگ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ نیل پینٹ کلر بہت ہی زبردہ سے مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے ان کی ساری پرڈکٹ مجھے بہت اچھی لگی ہیں تو یہ دیکھیں نیل پینٹ کلر جو ہے بہت ہی کمال بہت ہی یہ دیکھیں جی بہت زبردہ سے بہت اچھا لگ رہا ہے اور میک اپ دیکھیں بلکل نیچرل ایسا نہیں لگ رہا کہ زیادہ آور کیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں جی ایرنگز بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہیں بلکل سمپل ہیں اور بہت ہی زبردہ سے یہ وہ جولیری نہیں ہے جو کہ اکثر پڑے ہوئے بلیک ہو جاتی ہے یہ وہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ دیکھیں نیل پینٹ کلر بھی بہت ہی اچھا ہے اور میک اپ بہت زبردہ سے بلکل ایسے اچھی اس کی بلینڈنگ ہوئی ہے بلکل نہیں لگ رہا کہ کچھ اوور لگایا ہو تو جی ویڈیو کیسے لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں نیکس ٹوڈیم تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ